پردیب جی اب دیکھیں یہ ریوڑی کہہ لیجیے کیونکہ ریوڑی کہتے ہیں تو پکشی پارٹیاں بہت ناراض ہوتی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے ماخول اڑانے کا اگر کسی غریب کو اسی کے پیسے کا کچھ اس کو لوٹایا جا رہا ہے تو فری بھی اس کہہ لیں یا پولیسیز آرتک نیتیاں جو چل رہی ہیں اب فری بجلی فری پانی یہیں تک بات نہیں رہ گئی فری سیلینڈر اب تو پلوٹ تک بات پہنچ گئی ہے ہریانہ میں پلوٹ دینے کی بات بھی ہم نے سنی ہے تو کیا بی جے پی کو اس کی کوئی قائد ڈھونڈنی پڑے گی نہیں دیکھئے میں مانتا ہوں کہ کسی بھی ویل فیر سٹیٹ کو اگر وہ لوگوں کے لیے کچھ سنجھ آئیں کچھ چیزیں مہیا کرا رہا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں لیکن آپ کو یہ سب دیتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جیب کتنا آپ کو الاو کرتی ہے یعنی آپ کی عارتھک اسٹھی کیا دیش میں زیادہ تر راجیوں کی جو 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 بہت وکسیت راج ہیں ان کو چھوڑ دیجئے چار پانچ کو زیادہ تر کی عارتی اسٹھی بہت خراب اب جیسے آلوگ جی نے ابھی کہا اور پینشن یو جنا کا ذکر کیا کہ راجستان میں لاغو ہوئی اچھی ہے آلوگ جی پینشن اسکیم کا پیسہ آنے والی سرکار کو بھوش میں دینا پڑے گا آج اسکا بھوش آج کی سرکار پر نہیں آئے ایک بات دوسرا جو ڈینہ جی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے اسی کروڑ لوگوں کو اگر اسٹھی راشت دینا پڑ رہا ہے تو یہ یہ کیسی ارثویبستہ ہے کس حالت میں ہے اسی کروڑ لوگوں کو کروڑنا کے سمجھ سے دیا جا رہا ہے موتر راشت کیا اس سے پہلے یہ لوگ دیوانگت تھے یہ لوگ جی نہیں رہے تھے یہ جندہ نہیں مانے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی جی رہے تھے یہ ایک کروڑنا کے سمجھ سویدھا شروع کی گئی جو ابھی تک چل رہی ہے اس کا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو 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 ان کا جو جیون ستر ہے اس کو صدارنے میں مدد مل رہی ہے کہ راشن کے لیے ان کو کمائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے دوسری چیزوں پر کھرچ کر رہے ہیں اپنی کمائی کا پیسے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی سیٹ فارمولا ہے اگر کوئی پارٹی سمجھ رہی ہے کہ مفت کی گھوشراہیں کریں گے اور چناؤں جیت جائے گے اگر ایسا ہوتا تو آج عام آدمی پارٹی کی مچر پردیش میں بھی سرکار ہوتی گوہ میں بھی ہوتی اتراخنڈ میں بھی ہوتی اور گزرات میں بھی ہوتی جہاں جہاں چناؤں لڑنے گئے سب جگہ ان کی گھوشراہیں وہاں کیوں نہیں وہاں کیوں نہیں اس مفت کے کلچر کو ریوڑی کہیں آپ لابارتی کہیں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا وہ سپریم کورٹ تیہ کرنے والا ہے اس کی پریبار تو اس کا فائدہ کیوں نہیں ملا دو کارن مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں ایک جو بول رہا ہے اس پر کتنا بھروسہ ہے دوسری چیز کہ جو ستہ میں ہے وہ جب اس طرح کی گھوشراہیں کرتا ہے تو اس پر لوگ کم بھروسہ کرناٹک میں بی جے پی نے گھوشرا کیا لوگوں نے نہیں مانا تو راجستان میں راجستان کی سرکار کر رہے گے لوگ مانیں گے کہ نہیں پتا نہیں ویپکش جب کہتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا اس بات کا وہ کنسیشن دیتے ہیں یہ ستہ میں نہیں ہے آئے گے تو کچھ کریں ایسا ان کا ارادہ دیکھتا ہے تو اس لیے جو ستہ میں ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی چار ساڑے چار سال آپ نے یہ کیوں نہیں کیا چناؤ سے چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے آپ ایسا کیوں کریں ٹھیک ہے پردیپ جی اس کا جواب آلوک جی اور رینہ جی تھے